اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سلائی کٹائی چینل فرنڈز آج ہم لیفٹ آور پیسی سے فروک بنانا سیکھیں گے اس کے لیے میرے پاس یہ فیبرک ہے اور یہ لیس ہے میرے پاس یہ شرٹ کی کٹنگ میں سے جو پینلز بچتے ہیں وہ ہیں یہ ٹوٹل میرے پاس ٹین پینلز ہیں فائیو پینلز جو ہیں ہم فرنڈ کے پارٹ کے لیے یوز کریں گے اور فائیو پینلز ہی ہم بیک پارٹ کے لیے یوز کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی کٹنگ ہم کس طرح سے کریں گے تو اس کی کٹنگ میں ہم سب سے پہلے میرمنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس لیندھ ہے وہ ٹوینٹی انچیز ہے چیسٹ ہمارے پاس نائن انچیز ہے جو ویسٹ لیندھ ہے فروکی وہ ہمارے پاس سکس پوائنٹ فائی انچیز ہے جو ان پینلز کی کٹنگ ہوگی وہ ہماری ویسٹ لیندھ کے اکارڈنگ ہی ہوگی جو کہ سکس پوائنٹ فائی انچیز ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پینلز کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے تو پینلز کی کٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں اوپر دونوں سائٹ سے ایک ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے سینٹر میں ٹو انچ کا مارک کر لیں گے یہ دیکھیں ون انچ میں نے ادھر سے چھوڑا ہے اور ون انچ ادھر سے چھوڑا یہ سینٹر میں ٹو انچیز ہے جو ہماری ویسٹ تھی وہ ہمارے پاس سکس پوائنٹ فائنچیز ہے تو یہاں پہ ہم سکس پوائنٹ فائنٹ 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 فائن اور اس کو اس طرح سے ترچھا ڈرو کریں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے ترچھا ڈرو کر لیں گے یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پینلز کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹین پینلز ہیں فائی پینلز ہم فرنٹ کے پارٹ کے لئے ی욱ے کریں گے اور 5 پینل جو ہمارے بیک کے پارٹ کے لئے یوز ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو اٹیج کریں گے یہاں سے یہ پینل اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیج ہوگا یہاں نیچے تک ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے اسی طرح سب ہی پینلز کو ہم واپس میں جوڑ لیتے ہیں اور فرنٹ اور بیک دونوں کا پارٹ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنٹس میں نے اس طرح سے فرنٹ اور بیک کے جو ہمارے پینلز ہیں ان کو اس طرح سے میں نے جوڑ لیا ہے یہ ہمارا فرنٹ ہے اور یہ ہمارا بیک کا پارٹ ہے جو فرنٹ کا پارٹ ہے اس کو میں نے اس طرح سے لیس کے ساتھ اٹیج کیا ہے اور جو ہمارا بیک کا پارٹ ہے اس کو میں نے اسی طرح سے سیمپل ہی اٹیج کیا ہے اب ہم اپنے فروکی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ تیرے کا نشان لگاؤں گی یہاں پہ میں 3.5 پہ مارک کروں گی ڈاؤن ہم 4 پہ مارک کریں گے یہاں سے ہم باکس درو کر لیتے ہیں یہاں سے ہم راؤنڈ شیپ دے دیں گے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم تھوڑا سا تلشا کٹنگ کریں گے اس طرح سے اب ہم اپنے نکی کٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے فرنٹ کے نکی کٹنگ کریں گے اس کے لیے میں فرنٹ کا جو پارٹ ہے اس کو الگ کر لیتی ہوں یہ ہمارا فرنٹ کا پارٹ ہے فرنٹ کا نک کٹنگ کرنے کے لیے میں ٹوپے مارک کروں گی اس طرح سے ڈاؤن بھی ہم ٹوپے مارک کریں گے یہاں سے باکس درو کر لیں گے اس سائٹ سے بھی اس کو سیدھا کر لیں گے یہاں سے اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بیک نک کی ویٹس جو ہے وہ میں ٹوپے مارک کروں گی اور اس کی جو لیندھ ہے وہ میں ٹوپے مارک کروں گی اس طرح سے باکس درو کر لیں گے یہاں سے بھی اس کو سیدھا کر لیں گے یہاں سے راؤنڈ شیپ دیں گے ہم اس کو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بیک کا جو نک ہے یہ کٹنگ ہو چکا ہے یہاں پہ ہم چھوٹا سا سلٹ رکھیں گے اس کے لیے میں ٹوپے مارک کروں گی اور یہاں سے سینٹر سے کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا یہ ہمارا بیک کا نک ہے تو چلیے ہمارے فروک کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم اپنا نک ریڈی کریں گے یہ ہمارا بیک کا نک ہے اور یہ ہمارا فرنٹ کا نک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فرنٹ اور بیک کا جو نک ہے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم شولڈرز کو اٹیچ کریں گے تو اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں سے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور اسی طرح سے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے چلیں میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنے شولڈرز کو اٹیچ کر لیا ہے یہ ہمارا فرنٹ اور بیک دونوں کو ایک ساتھ ہم نے جوڑ لیا ہے اب اس کو سیدھا کریں گے اس طرح سے اب ہم اپنے سلیوز کی فنشنگ کر لیں گے اس کے لیے میں یہاں سے ان کو فولڈ کر لوں گی اس طرح سے اس طرح سے ہم دونوں سائڈ سے اس کو فولڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنے سلیوز کی فنشنگ کر لیا ہے دونوں سائیڈز پہ میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے فٹنگ کی سلائی لگانے کے لیے اس کو اس طرح سے ٹرن کریں گے یہاں سے اس طرح سے پکڑیں گے اور جتنا ہم نے آم ہول رکھنا ہے اس طرح سے رکھ کے یہاں سے ہم فٹنگ کی سلائی لگائیں گے یہاں انڈ تک اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے دونوں سائیڈز سے تو یہ ہمارے فروگ کی یہ شیپ آئی ہے اب ہم یہ جو ہمارا نیچے کا پارٹ ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کی فینشنگ کریں گے یہ ہم راؤن میں اس طرح سے سٹچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے اس طرح اس کو نیچے سے فولڈ کر لیا ہے ہمارا فروک سلکر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلکر کتنا اچھا لگ رہا ہے اسی طرح سے ہم اپنے لیفٹ آور پیسیز کو یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کے فروکس لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ